الحمدللہ ہمارے قابل میں عبادت کی قبولیت کی نشانیاں بتائیں گے اور اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے جس کی عبادت قبول ہو جس کی نماز، روزہ، حج، دقار، تحجل، دیکھیں اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا، وہ لڑاکی نہیں ہوتا، وہ جگڑالو نہیں ہوتا وہ غالم گلوج میں نہیں کرتا، وہ عبت نہیں کرتا، وہ دورائی نہیں کرتا وہ تقلیق دکھ نہیں دیتا بلکہ جو دکھ نہ دے، اللہ اس کو جنت اتا فرما دیتے ہیں جو مخلوق پترس کرے، اللہ اس جانب سے نجات دے دیتے ہیں جو مخلوق کے لئے آسانیہ پیدا کرے، اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں تم سے مانے لڑاکا جگڑالو برتبیری جذبات کی نہیں ہوتا اگر کوئی جذباتی ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کی تربیت میں کمی ہے یا کچھ اور اس کے اندر کمی پتا ہی ضرور ہے دو مثالیں ہیں بڑی مشہور ہیں ایک بادشاہ نے کسی کو صدا دینا چاہیے تو لوگوں سے رائے پوچھی، ایک نے کہا جناب اس کے کتو کو آگے ڈال دیا جائے تو بعد میں پتا چلا یہ صاحب جس نے کہا اس کے کتو کے آگے اس کو ڈال دیا جائے مجرم کو، تو اس کے وارث کتو کے نگران تھے اس کی صفر کے اندر یہی کتو والی صدا پائی گئی کسی نے دوسری نے پوچھا بادشاہ نے دوسری سے پوچھا تو اس نے کہا جناب اس کی گردن اڑا دی جائے تو پتا چلا وہ صاحب جس کو جو کہہ رہا تھا ہے اس نے جرم کی گردن اڑا دی جائے اس کا والد قصائی تھا وہ قصاب تھا اس کے اندر یہ ظلم والی صفہ تھی گردن اڑاوی والی صفہ تھی اسی طرح کسی نے کہا جناب اس کو یہ کر دیا جائے کسی کے اندر کتو والی صفہ تھی وہ کتو کا نگران تھا کسی کے اندر گردن اڑا دی گی وہ تھی وہ قصائی تھا اسی طرح کوئی نائی کا بیٹا تھا تو یاد رکھئے یہ جو ہم ریمارکس دیتے ہیں ہم اس سلمانوں کے بارے میں تفسرے کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں یہ ہم زانی کہہ دیتے ہیں یہ ہم شرابی کہہ دیتے ہیں یہ ہم بدکار کہہ دیتے ہیں یہ ہم جہانی ہی کہہ دیتے ہیں یاد رکھے گا اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں جو دوسرے کو غلط کہتا ہے یاد رکھے گا اس کی اپنے خون میں تو گمی ہے اپنی کو تاہی ہے تو خدا رہا مسلمان کو ایسا نہ کر مسلمان کے سر سے بڑی صفت سلامتی ہوتی ہے اگر کسی کی عبادت قبول ہو جائے ہو رہی ہو تو سمجھے اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے اس کے اندر آجزی آ جاتی ہے لیکن اگر سزا دینے کا سخت جملے بولتا ہے سخت سے سخت سزا دینے کا وہ ہے تو یاد رکھیے گا اس کی اپنی خاندان میں اس کے اپنے خون میں یہ فطرت میں شامل ہو جاتی ہے وہ خود خراب ہے اس لئے دوسرے کو خراب سمجھ رہا ہوتا ہے تو میری ارتجاہ ہے میری درخواست سے کہ ہم مسلمان بنے مسلمان کے سر سے بڑی صفت سلامتی وادی ہوتی ہے مسلمان بڑا مرمو نمادی بننا بڑا آسان کام ہے تاہی جو دردار بننا کوئی مشکل نہیں آج جو عمر کرنا اس دور میں بہت زیادہ آسان ہوگی ہے پاڑی کے بانی سوٹ اور ذکر کرنا تو گائنہات کا کھیل ہے تلاوت کرنا کیا مشکل ہے نوافل پڑھنا تو بالکل آسان اس دور میں ساری باتیں آسان ہیں اخلاق صاحب دردار بننا یہ مشکل ہے اخلاق حاصل کرنا اخلاق والا بننا یہ مشکل ہے ہم سانپ کی طرح خند نکال لیتے ہیں ہم کتے کی طرح بھمنا شروع کر دیتے ہیں ہم بائل کی طرح سینگ لڑانا شروع کر دیتے ہیں ہم کافر کی طرح لڑاک چھگڑالو بن جاتے ہیں ہم شیطانی صفات کے ملک بن جاتے ہیں تو یاد اچھے گا یہ چیزیں ہماری صفت میں ہوتی ہیں تو خدا راگ اپنے آپ کو یہ بری صفت والا مشہور نہ کروائیں اپنے آپ کو گھٹیا کے دار میں نہ ڈالیں ہم ہم مسلمان ہیں ہم سلامتی والے ہیں ہماری بول میں بھی سلامتی ہو ہمارے دیکھنے میں بھی سلامتی ہو ہمارے سوچنے میں بھی سلامتی ہو ہم دیکھیں تو ہماری بہنیں محفوظ ہوں ہماری آنکھوں سے ہم بولیں تو ہمارے مسلمان محفوظ ہوں ہماری زبان سے ہم سنیں تو ہمارے کانوں سے محفوظ ہو جائیں ہمارے مسلمان ہمارے دل کالے سیاں نہ ہوں مسلمانوں کے عبیتے اور برائیاں مسلمانوں کی تینہ بغد رکھ کر یہ مسلمان کی صفت نہیں تھی یہ تو کافی کی صفت تھی جو آج ہم کرتے ہیں تو ایک بادشاہ نے ایک بندے کو رکھا کہ آپ جناب گھوڑے کے نگران بن جائیں تو اس نے کہا جناب یہ گھوڑا آپ کا یہ نصری نہیں ہے تو پھر اس نے بیوی کے بارے میں پوچھا جناب یہ بیوی بھی آپ کے رسلیں نہیں ہیں پھر اس نے اپنے بارے میں پوچھا انہیں کہا جناب آپ بھی اسری کوئی خاندانی نہیں ہیں آپ بادشاہ تو بن گئے لیکن بادشاہ کی اولاد نہیں ہیں تو انہیں اخلاص آخر کا بتا رہوں تو اس نے پوچھا کیوں نہیں ہیں اس نے کہا جائیے آپ نے خود وام ماں سے پوچھئے باپ سے پوچھئے آپ بادشاہ کی اولاد میں سے نہیں ہیں آپ کوئی اور سے آئے ہیں اس نے ماں سے جا کر پوچھا قسم اٹھائیے یہ قرآن یہ اسلام یہ دین کی قسم ہے آپ کو اور میں بیٹا ہوں میری قسم آپ کو آپ سچ بٹائیے کہ میں کہ بادشاہ آپ کا بیٹا نہیں ہوں اس نے کہا بیٹا ناراض نہیں ہونا یہ راض فاش ہو گیا تو میں آپ کو بتا کیوں ہماری اولاد نہیں تھی اور بادشاہ کے والد جو مشہور ہیں اور میں تیمہ مشہور ہوں ہم نے تیع کیا کہ ہم کسی سے بچہ لے کر پالتے ہیں تاکہ ہماری گودھری ہو جائے ہماری گودھ سبز ہو جائے ہماری گودھر میں بچہ ہمارے گھر میں کی بچہ کھیلنے والا ہو جائے ابو امی کہنے والا ہو تو ہم نے ایک چرواہی سے تجھے لیا تھا تو یہ پالا پوسہ بڑھا کیا اور تو آج بادشاہ بن گیا ہے تو وہ گیا پھر اسی خادم سے جس نے کہا یہ گھوڑا اصلی نہیں ہے تیری بیلی اصلی نہیں ہے اور تو خود بھی اصلی نہیں ہے اس نے کہا اب باقی چھوڑو میں آخری پوچھتا ہوں کہ میرے لئے کیسے آپ نے سوچ چلیا میرے لئے فیصلہ کیسے آپ کو آسان ہو گیا کہ میں اصلی نہیں ہوں میں نے جب دیکھا کہ تو بکریاں دیتا ہی نام میں اور تو بھیڑے دیتا ہی نام میں اور کسی کو نوازتے ہیں تو میں نے سمجھ گیا کہ بادشاہ تو ہیرے دیتے ہیں بادشاہ تو جواہر دیتے ہیں بادشاہ تو اشرفیوں اور دنار دیتے ہیں تو انام میں جب خوش ہوتا ہے تو بکرین دیتا ہے بھیڑے دیتا ہے میں نے سمجھ گیا یہ بھیڑوں والا ہے بکرین والا ہے کسی چرواہے کے بیٹا ہے بادشاہ کے بیٹانی تو کہنے کہ تُو نے سچ کہا میری ماں نے بھی اسی طرح بتائے ہے تو میرے عزیزو میری التجاہ ہے میری ترخواست ہے بھیڑوں کو پاننے والا ہوتا ہے جو گھوڑی والی باتیں کرتا ہے وہ کتے کو پاننے والا ہوتا ہے جو کتے والی باتیں کرتا ہے وہ برائی کا خود مالک ہوتا ہے جو برے ہم برے نام بنے ہم گالی کا جواب گالی سے نہ دیں الزام کا جواب الزام سے نہ دیں برائی کا جواب برائی سے نہ دیں گھٹیہ پن کا الزام گھٹیہ پن سے نہ دیں ہم سلامتی والے ہوں ہم مسلمان ہوں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کہہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علمتی ہیں حضور نے کافروں کے ساتھ گزارے کیا کافروں کو اپنے اخلاق سے مسلمان کیا اور ہم مسلمانوں کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے اپنی صفت